بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی فیس بوک آئی ڈی کا نیم کیس طرح سے ہائیڈ کر سکتے ہیں یا انویزیبل کر سکتے ہیں یا بغیر نام کے فیس بوک آئی ڈی آپ کیس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک سیمبل کو جو ہے کافی کرنا ہوگا اور وہ سیمبل آپ نے کسی بھی براوسر سے یعنی گوگل سے کافی کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے فیس بوک فیس بوک گوست نیم تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے فیس بوک گوست نیم اور اس کے بعد اس کو سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد اپنے یہاں پر جو مختلف جو ہے سیمبل آپ کو دی گئے ہیں مختلف ویب سائٹز دی گئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے والے ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بہت سارے جو ہے گوست نیم کے لیے جو ہے آپ کو سیمبل ملیں گے تو آپ نے یہاں سے کسی بھی سیمبل کو جو ہے یہاں سے آپ نے کافی کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے کسی بھی سیمبل کو کافی کرنا ہے تو میں اس پہلے والے سیمبل کو کافی کرتا ہوں اور کپی کرنے کے بعد کپی کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے فیس بک میں تو فیس بک کے لئے آپ نے فیس بک کو لائٹ کا استعمال کرنا ہے فیس بک لائٹ کو آپ نے انسٹال کرنا ہے کیونکہ یہ فیس بک لائٹ میں آسانی سے جو ہے پیرا چینج ہوتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے فیس بک لائٹ کو اوپن کرنا ہے اور سب سے اوپر یہ جو تری ڈرس بنے ہوئے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے اور یہاں پر settings and privacy لکھا ہوا ہے تو اپنے settings پر کلک کرنا ہے settings پر کلک کرنے کے بعد اپنے personal and account information پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر name edit لکھا ہوا ہے تو اپنے edit پر کلک کرنا ہے edit پر کلک کرنے کے بعد اپنے یہ first name اور last name کو جو ہے remove کرنا ہے تو first name اور last name کو اپنے remove کرنا ہے اور جو symbol آپ نے کیا copy کیا ہوا ہے اس کو اپنے یہاں paste کرنا ہے تو جو سیمبل آپ نے کپی کیا تھا گوگل سے اس کو آپ نے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے ریویو چینج پر کلک کرنا ہے ریویو چینج پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں نیچے اپنا پاسوارڈ دے دینا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا فیس بک کا پاسوارڈ لکھنا ہے تو پاسوارڈ دینے کے بعد آپ نے سیو چینج پر کلک کرنا ہے سیو چینج اس پار کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سیو چینج اس پار کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے کہ میرا نام جو ہے وہ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا واقعی میرا نام جو ہے وہ ریمو ہو چکا ہے تو آپ دیکھ رہے کہ میرا نام یہاں سے ریمو ہو چکا ہے اور چینج ہو چکا ہے